آپ کا کسی جگہ پر موجود ہونا ہی کافی نہیں ہوتا کسی آزمائش میں اپنے کسی پیارے کے پاس پہنچ جانا ہی کافی نہیں ہوتا آپ کس سٹائل سے کس گرم جوشی سے آتے ہیں کس ہمہ ہمی سے آتے ہیں کس پیار کس محبت کس کنسرن سے آتے ہیں وہ بھی میٹر کرتا ہے عربی کی یہ کہاوت عربی کا یہ شیر بہت ہی زبردست ہے آپ کو اس کا ہندی میں جو اردو میں جو اس کا آلٹرنیٹ ہے وہ بھی سناوں گا لیکن مزہ آ گیا یہ پڑھ کر یہ سمجھ کر کہ آپ کا صرف آ جانا ہی کافی نہیں ہوتا آپ کے آنے کا سٹائل بھی میٹر کرتا ہے آپ کس وجہ سے آئے اور کیا لے کر آئے اور کس گرم جوشی سے آئے تو سمجھئے اس شیر کو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ حضورک البارد آپ کی ٹھنڈی سی بہت سرد محری سے جو آپ تشریف لائے ہیں حضورک آپ آ تو گئے ہیں آپ موجود ہیں آپ حاضر ہو گئے ہیں حضورک البارد لیکن آپ کی جو تشریف آوری ہے وہ اتنی ٹھنڈی ہے وہ اتنی سرد محری سے بھری ہوئی ہے آپ کے اس سرد محری سے آنے سے آپ کے اس ٹھنڈے مزاج کے ساتھ آپ کے اس فارمیلٹی کے ساتھ آنے سے کہ چلو اب جیسا بھی ہے جانا تو پڑے گئی آپ آ تو گئے ہیں لیکن آپ اس رویہ کے ساتھ آئے ہیں آپ اس سرد محری کے ساتھ آئے ہیں کوئی کنسرن شو نہیں ہو رہا کوئی کچھ جذبات نہیں ہیں آپ کی اس سرد محری نے آپ کے لیے میری جو محبت تھی آپ کے لیے جو میری علفت تھی اس کا قتل کر دیا لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا ایسے آنے سے تو بہتر تھا نا آنا تیرا داگ دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ جو آئے ہو اور روٹ کے جا رہے ہو اس سے تو اچھا تھا آپ آتے ہی نا بلکل سمیلر مفہوم ہے لیکن اس میں تھوڑا روٹ کے جانے کا ذکر کر دیا ہے مخترم داہ دیلوی نے لے چلا جان میری روٹ کے جانا تیرا ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا اور کمال کر دیا ہے عبدہ پروین صاحبہ نے جو اس کو گایا ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے but anyway it's coming back to our Arabic proverb آپ کی سرد محری کے ساتھ آنے سے آپ کی سرد محری نے میرے پاس جو آپ کے لیے محبت تھی اس کا قتل کر دیا ہے اے کاش میں آپ کا انتظار ہی نہ کرتا اے کاش کہ مجھے آپ کی آنے کی امید ہی نہ ہوتی اور اے کاش کہ تم آتے ہی نہ اے کاش کہ آپ آتے ہی نہ اگر میں امید رکھ بھی چکا تھا تو اے کاش کہ آپ آتے ہی نہ کیونکہ جس انداز سے آپ آئے ہیں جس لا تعلقی سے سرد محری سے آپ آئے ہیں اس سے تو اچھا تھا اس ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا تیرا اسی غزل کا ایک اور بہترین سا شیر ہے جو جس کا مفہوم یہ ہے اب مجھے exact words یاد نہیں ہیں معاف کیجئے گا کہ اپنے دل کو بھی میں تمہارا ٹھکانا اس لیے نہیں بتاتا کہ سب کو بتا جاتا ہے پتہ ایک کو بتانا تیرا اگر میں اپنے دل کو بھی تمہارا پتہ بتاؤں گا کہ اپنے آپ سے بھی تمہارے بارے میں بات کروں گا تو لوگوں کو بھی بتا چال جائے گا کہ میں کس کے بارے میں بات کرنا ہوں I hope آپ نے انجوائی کیا ہوگا بہت بہت شکریہ Thank you very much